موسیقی تو یہ چار کام جب تم کروگے رسول کریم نے اشار فرمایا تدخل الجنہ بسلام جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ راستے کے جو مراحل ہیں جنت کے اندر پہنچنے کے جو مراحل ہیں وہ بھی سلامتی سے تیہ ہو جائیں گے قبر بھی حشر بھی میزان بھی پلزرات بھی سارے مراحل آسانی سے تیہ ہوتے چلے جائیں گے اگر تم یہ چار کام کرلو ان تین کاموں کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی سے ہے اور رات کی تنہائیوں میں مسلح بچھا کے نماز پڑھنا اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری نجی زندگی سے ہے اور وہ جتنی تنہائی میں ہو اس قدر ہی اللہ کی رحمتیں زیادہ اترتے ہیں دکھلاوے کی نمازیں اللہ قبول نہیں کرتا قرآن مجید میں سورہ ماعون کے اندر ارشاد فرمایا سو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور لوگوں کو برطنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے معمولی چیزیں جو ایک دوسرے کو ہم آریتاً دے دیتے ہیں وہ بھی نہیں دیتے اور نماز پڑھتے ہیں تو یہاں نماز کا ذکر موجود ہے لیکن پہلے ہماری معاشرتی اصلاح ہونی چاہیے ان تین چیزوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ تم سلام کو پھیلاؤ تم صلح رحمی کرو اور تم لوگوں کو کھانا کھلاو بھوکوں کی اور پیاسوں کی مدد کرو تو تمہارا رب تمہارے اوپر راضی ہوگا اور پھر رات کی تنہائی میں تم اللہ کی حضور مسلح بچھا کے نوافل ادا کرو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے وہ نہیں اٹھتی خیر یہ وضو کرنے چلا جاتا ہے تو واپس آتے ہوئے چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے اور پانی لے کر کے اس بیوی کے اوپر اس پانی کو چھڑکتا ہے تو وہ اس سے اٹھ جاتی ہے تو یہ مسلح بچھا کے نوافل پڑھنے لگ جاتا ہے اور وہ بھی اٹھ کے وضو کرتی ہے اور پھر وہ آتی ہے تو یہ نوافل پڑھ رہا ہوتا ہے چارپائی کی دوسری سمت مسلح بچھا کے وہ بھی نوافل پڑھنے لگ جاتی ہے حدیث میں آتا ہے جب وہ دونوں نوافل پڑھنے لگ جاتے ہیں رب مسکراتا ہے اپنی شان کے مطابق رب مسکراتا ہے کہ میرے بندے کس طرح مخلوق سے چھپ کے میرے حضور سجدہ لے رہے ہیں تو راتوں کی تنہائیوں میں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اس وقت سجدے کا ویسے لطف بھی اپنا ہی ہوتا ہے چونکہ کوئی دیکھ رہا ہو تو کئی طرح کی باتیں ذہن میں آئی جاتی ہیں لیکن تنہائی ہو اندھیرہ ہو کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو پھر اس کا اپنا لطف ہوتا ہے اور سہری کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنے کا سرور بھی اپنا ہے اور میں کہتا ہوں کہ وہ ملنے کی گھڑیاں ہوتی ہیں انسان کو ان گھڑیوں کے اندر اللہ کی خاص رحمتیں نصیب ہوتی ہیں اور جو سہری کے سجدوں کا مزاج رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مند کے اندر روشنیاں ڈال دیتا ہے اقبال کہتا ہے رومی ہو رازی ہو اتار ہو کے غزالی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہر کا ہی